کوئی بی جے پی نیتا نلین کولی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اپراد کا سامپردائی کرن کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ چٹھی بازی کے لیے مشہور ہیں سرکار پہلے ہی کہہ چکے کہ ہمارا منطر ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور وشواس لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایک خاص سامپردائی کے سمرتھن میں بول کر دھیان کھیچنا چاہتے ہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لگاتار ایسے پتر بازی کرتے ہیں اور الگ الگ وشے پہ کبھی وہ کہتے ہیں اوارڈ واپسی کو لے کے وشے ہیں کبھی بولنے کی سوطندرتہ خطرے میں ہے وہ وشے ہے کبھی لنچنگ کو لے کر بولتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بلکل ورود کھڑے رہتے ہیں کئی تو وامپنتی دلوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ایک راجنیتیک ان کی سوچ بھی ہو سکتی ہے پھر بہت دربھاگے پونڈ بات ہے کہ یہ کرائیم کو کمیونلائز کرتے ہیں اس کا سامپردائی کرن کرتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو بود ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم کا ہو یدی کچھ گلت کام اس پر ہوتا ہے تو کانونی پرکریہ اس پر لاغو ہوگی اس پر ایکشن ہوگا اور بھاچپا کی سرکاریں ہمیشہ کرتے ہیں پر ایسا یہ لوگ کیوں مانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ایسا نہیں کرتی ہیں کہ سرکار ان کی ہے جنہوں نے ووٹ سرکار کے لئے کیا سرکار ان کی بھی تو ہے جنہوں نے سرکار کے لئے ووٹ نہیں کیا مودی جی کہتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے کرائیم کا یا کوئی گلت کام کا سامپردائی کرن کرنا بند کر دے یدی ایک دھرم کا ویکتی ان کو لگتا ہے اس پر کچھ ہوا تو ترند ایک چٹھی لکھ دینا دوسرے دھرم کا ہو تو چپ بیٹ جانا یہ کرنا اچھت نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک گلت سوچ بھیلتی ہے ابھی ہوا تھا نا منی شکلہ پارکنگ بیواد جسے کہا گیا تھا ہندو مسلم مت رنگ دیجئے وہ تو پارکنگ بیواد تھا جہاں پر مندر توڑ دیا گیا تھا خیر اس طرح کی بہت گھٹنا ہے یہ پورا شنشنو گینگ ہے وہ اس وقت چپ بیٹھا رہتا ہے سرکار سب کو جانتی ہے کیونکہ یہ تو محول بنا جاتے ہیں اگر وہ جانتی ہے کہ کوئی کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے کوئی پارٹی ویشیر سے ہو کسی سنگ سے ہو یا پھر کوئی کسی فنڈ سے ہو ٹیکس موز کیوں نہیں کرتی جو رحول کہہ رہے تھے دیکھیں اپنے دیش میں ایک دیموکرائٹک سسٹم ہے اور ایسے میں کسی کو بھی اپنے بات کہنے کا حق ہے ظاہر طور پر اگر کوئی افعاف حیلانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے سٹیٹ میں جو ان کی جو پولیس ہے جو تمام آئی پی سی کے پرویجنس ہیں جس سے اگر سٹیٹ چاہے تو ایسے لوگوں خلاف کاروائی کر سکتا ہے ظاہر طور پر ایک بڑی لکشمن ریخہ یہاں پر ہے اسی لئے سرکار کئی بار سرکار پر عروف بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو آزاد ہی چاہیے ساید اس کا یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے سچین کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دیش میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن لوگ سمجھدار ہیں لوگوں کو پتا ہے لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیسے اس کو ایک پولیٹیکل کلر دینے کی کوشش ہو جائے رہی ہے اور کیوں انہوں نے لوگوں کو دکھانا ہی نہیں ہے راہل سنہ ان کا جو کونسیچونسی ہے ٹارگٹ آڈینس عام لوگ تھوڑنا ہے ان کا ٹارگٹ آڈینس تو شاید کئی واشنگٹن بیٹھا ہے کئی باہر کسی اور وکست ملک میں بیٹھا ہے جن سے ان کو اپنی انجیو یا پھر محول ڈر کا دکھا کر کے پیسہ یا پھر کسی اور جو بھی پرپس سال کروانا ہے وہ کوئی بھی پرپس ہو سکتا ہے کہ اگر ان پر کاروائی جیسے آپ کر رہے ہیں کہ کاروائی کی بات ہوگی کل کوئی کہہ دیں گے دیکھئے سوطندرتہ تو بلکل نہیں ہم تو ٹھیک کہہ رہے تھے یہاں پر فلم نہیں بنانے دی جا رہے یہاں پر لوگوں کو فلمکاروں کو بین کیا جا رہا ہے رائٹرز کو اندر کیا جا رہا ہے میرا ماننا ہے کہ جہاں تک بات ابھیوقتی کے آزادی کی آتی ہے وہ ہر کسی کا عدیقار ہے میرا عدیقار ہے آپ کا عدیقار ہے اور ان لوگوں کا بھی عدیقار ہے جو آپ چھٹھی لکھ رہے ہیں لیکن ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ ابھیوقتی کے آزادی نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں جس سے دیش کو نقصان ہوگا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو کی فیک میوز کو اور بڑاوا دے گا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو سماج میں بٹے گا اور یہ وہ بات کر رہے ہیں جس سے دیش میں دیش کا نقصان ان کا فائدہ ہے نا بلکل ان کا فائدہ ان کا فائدہ یہ ہے کیونکہ وہ پیسہ جو باہر سے ان کے پاس آنا ہے جس کا استعمال یہ باقی انٹی سوشل انٹی انڈین ایکٹیوٹیز میں کریں گے اس کے ذریعے یہ اور آگے بڑھ سکے پائیں گے لیکن سوال میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو ابھی وقتی کے آزادی کے اوپر کوئی دواب نہیں بنانا ہے ایسے لوگوں کے اوپر دواب بنانا ہے کوئی کڑا قانون بنانا ہے جس سے کم سے کم ایک خاص سیکشن جو لگاتار پچھلے کچھ لمبے وقت سے بہت تیزی سے سکری ہے کچھ تو روک لگ سکے کچھ تو ان کے اوپر ڈر بن سکے لیکن بار بار آپ صرف اس بنا پر کی نہیں نہیں یہ ابھی وقتی کے آزادی پر حملہ ہو جائے گا فریڈم آف سپیس پر حملہ ہوگا یہ کہہ کر کہ ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا راکش تریویدی بیسیکلی اب جیسے ان کی گاڑی کا شیشہ تک نیچے نہیں ہوتا تو یہ کہاں گرڈی ہے کہاں جھارکھنڈ اور کہاں مضفر نگر گئے ہوں گے جہاں کی گھٹنا ہے ریپورٹ ہوئی تھی کسی جنگل میں جا کر کے کہ فیک ویڈیو بنایا جا رہا تھا کہ شیشہ نیچے گاڑی تک کا نہیں ہوتا شام پہ نکل جب بائٹ دے رہے تھے کہ it's all self explanatory آپ جا کے چٹھی میں پڑھ لیجئے تو وہ چٹھی میں جو پڑھ لیجئے ان کا سورس ہوتا کیا ہے ان سے کبھی بات کیا آپ نے کی وئی آپ کو بتاتا کون ہے آپ خود گئے گراؤنڈ پہ یا آپ نے کوئی اخبار پڑھی ہو کیونکہ یہ چیزیں کہاں آ رہی ہیں دیکھئے سچین مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو سورس ہے وہ ایک خاص تپکے کا میڈیا ہوئے جسے ہم دیزائنر پترکار کہتے ہیں کہیں نہ کہیں جو ایسے خبروں کو جو ہے پراتھ مکتہ دیتے ہیں جو صرف ون سائیڈل ہوتی ہے یا اس طریقے سے سیلیکٹیو ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اسی کو یہ آدھار بناتے ہیں تو یہ ایک ملی بھگت جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے صرف خاص جو قسم کے جو کرائنز ہوتے ہیں اسے ریپورٹ کیا جاتا ہے اسے خاص ایجنڈا خاص اینگل کے ترگنگ جو اسے چھاپا جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا سورس ہے وہ ویسے ہی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ویسے ہی پبلکیشنز ہیں اور ویسے ہی میڈیا ان کا سب سے بڑا سورس ہے جب ان سے آپ کہیں گے کسی آتنکی گھٹنا کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ آتنکیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن جب موب لنچنگ کی بات ہوتی ہے تو یہ موب لنچنگ میں جو آگوپی ہیں ان کا دھرم جو ہے تائے کرنے میں یہ ایک منٹ کا دیگی نہیں لگاتے یہ کسی دوسرے معاملے میں کہتا ہے کہ ابھی معاملہ سب جوڑیس ہے اس پر ابھی کچھ کہنا صحیح نہیں ہے لیکن دوسری طرف موب لنچنگ کے یا ہیٹ کرائیم کے جو معاملے ابھی بھی جو سب جوڑیس ہیں جس میں یہ کہتے ہیں آتنک کا مذہب نہیں ہوتا یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں آتنک کا مذہب ہوتا ہے اور اس بار انہوں نے ایک نیا ٹویسٹ دیا ہے اگر اس چٹھی کو پڑا جائے نا راہول سے نا اس بار یہ ٹویسٹ جو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے وہ ٹویسٹ ہے جائے شریرام کا یہ اپنے آپ میں بہت کچھ بتاتا ہے کہ یہ جائے شریرام کا ٹویسٹ دیکھ کر کے یہ باہر کے ملکوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھئے ہندو جو ہے وہ آتنکوادی بن رہا ہے جائے شریرام کا وہ نام لیتا ہے اور لوگوں کو یہاں پر مار رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے چھوڑے سب ریک باپس آ رہا ہے